آپ نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹنشن کے گناہ میں آپ شامل نہیں تھی اب اگر حکومت دوبارہ یہ گناہ کرتی ہے تو کیا آپ اس کی مخالفت کریں گی دیکھیں میں ایک تو جب یہ سوال اٹھے گا قبل از وقت میں سپیکیلیشن پر اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی یہ گناہ آیا یا نہیں ایک سکن دوسری بات یہ کہ جس شخص نے یہ کانٹروورسی جان بوجھ کے چھیڑی ہے اس شخص کا نام فتنہ خان ہے اس کا کام ہی فتنہ ڈالنا ہے اور میں اب وہ کسی ایک بیان پر اپنے ٹک جائیں کہیں آپ دیکھ لیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے اور ایک پیچ پہ تھے تو وہ سپہ سالار کی تعریفیں ہمیں دن رات سننے کو ملتی تھی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے ان کو میر جعفر بھی کہا میر صادق بھی کہا ایکس وائی زیڈ بھی کہا اور پھر ان کو نیوٹرل کہا جانور کہا اور اب اچانک اگر وہ اس بات پہ آجیں پہلے وہ کسی ایک سٹانس پہ کھڑے ہوں تو میں اس کے اوپر گفتگو کروں آپ نے اصول پہ کھڑی ہے میں اپنے اصول پہ کھڑی ہے حرم خان صاحب تو کہہ رہے کہ میں بہت خطرناک ہو گیا اپنے مخالفین کے لیے میں تو پہلے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے مخالفین کے لیے نہیں اگر یہ لاد لانا رہے تو مخالفین کو اس کو ڈیل کرنا یہ کام ہے وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سونگر کرایا تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ ان سونگر تو جس نے کرایا ہے کرایا ہے آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے اور دوسری بات میں نے آپ کو ابھی کہی ہے کہ عمران خان کا جو لادلہ پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں اس روش کو چھوڑ دیں تو عمران خان کو سوٹ آؤٹ کرنا تین دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے کیونکہ یہ تو اللہ بہتر جانے کون دے رہے ہیں وہی جو کوچ صاحب ہیں وہی دے رہے ہیں میڈم ابھی آپ نے ایک سوال کے جو آپ نے جنرل فیس کا ذکر کیا جنرل باجوا بھی آرمی چیف رہے ہیں دوزار اٹھانہ کے بعد ان کا کوئی کردار تھا یا صرف جنرل فیس آپ کا ٹارگٹ ہے میرا ٹارگٹ کوئی بھی نہیں ہے میں کسی کو پرسنلی ٹارگٹ نہیں کرتی جو فیکٹ تھے وہ میں نے صرف بات نہیں کی وہ میں عدالت میں بھی لے کر گئی میرا ٹارگٹ کوئی بھی نہیں ہے میرا مقدمہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس پہ مبنی ہے جو فیکٹ ہیں اور فیکٹ کو آپ نہیں بدل سکتے پہلے آپ کسی کی عزت اچھال دیں کسی خاتون جج کو آپ اس کی تظلیل کریں ایک جلسے میں کھڑے ہو کے بعد میں آپ آ کے معافی مانگ لیں تو یہ تو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا اس کے بعد ڈیمج کنٹرول کے لیے کیونکہ اپنی ذات پہ بات آ گئی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے آپ یہ کرنے یہ ایسا نہیں ہوگا یہ ہم سن سن کے ہمارے کان پگ دائیں کہ لوگ کی نظر میں سب برابر ہیں اور یہی کام اگر کسی ایسے انسان نے کیا ہوتا جو سیاسی نہ ہوتا یا سیاسی لیڈر نہ ہوتا تو وہ بچارہ تو ابھی نحال حاشمی کی طرح تلال چودری کی طرح دانیال عزیز صاحب کی طرح کوئی بچارہ اگلے پانچ دس سال کے لیے ڈسکوالیفائی انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا مافی مانگنے کے باوجود نحال حاشمی صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو اس لیے کوئی بچ کے نکل جائے کیونکہ اس نے سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑا ہوئے تو یہ قابل معافی نہیں ہے چیز اور ججز کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ایک فتنے کو مضبوط ہونے کا انجانے میں موقع دے رہے ہیں کل کو کسی کا گھر کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی اور اس میں جوڈشری شامل ہوگی ایک سوال آپ نے اور کیا وہ کیا کیا بڑی آسان ہے الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسیمبلی توڑیں کی پی کی اسیمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ انقلاب جس کی ابھی ابھی ایک سپائری ہوئی ہے نا یہ جو جالی انقلاب تھا دو مہینے سے زیادہ چل نہیں سکا اور آج پھر اپنا سی وی لے کے گھوم رہے ہیں اور بساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں وہ بساکھیاں جو ہٹ چکی تھی ہیں وہ بساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ جو جتھے لاکر پریشر ڈال کر جو الیکشن ہو یا کوئی اور ہو یہ کوئی جتھوں کے ساتھ پریشر کے ساتھ کوئی جو بھی بلی کرنے کا طریقہ ہے نا اس پہ نہ حکومت کو اس انسان کی کوئی بات سننی چاہیے نہ اس کو کوئی سٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے یہ پاکستان کی تباہی ہے سٹیک ہولڈر نہیں ہے میڈم خان صاحب نے روہ ماہی اتجا آج کی کال دیتی ہے وہ جب بھی سیاسی گرام دیکھیں تو جب بھی کال دیتے تو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور اسی ماہ سوری آپ کا سوال غلط ہے جب بھی وہ کال دیتے ہیں لوگ نہیں نکلتے ہیں میڈم سوری آپ کا سوال غلط ہے آپ کو یاد ہے نا پہلے جو کال دی تھی تو وہ انقلاب ہوا میں لٹکا رہ گیا اور واپس چلا گیا مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے یہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذاتی عمل کرتے ہیں آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے لیکن وہ آپ کا ذاتی فیل نہیں رہتا جب آپ جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ ہے مجھے ووٹ دینا سواب ہے اور اگر میرے میمبر کوئی کسی جماعت میں گئے تو وہ شرک ہے جبکہ وہ یہ بھول چکے ہیں اگر وہ شرک کی آپ کو پتا بھی ہے شرک کی دیفنیشن کیا ہے شرک کی دیفنیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا تو آپ اپنی سیاست کے لیے اپنی گھٹیا سیاست کے لیے آپ مذہب کی پوری دکشنری بدل رہے ہیں مذہب کا مطلب بدل رہے ہیں مذہب کا کانسٹر بدل رہے ہیں اور وہ آپ کو بھول گیا اگر آپ کے بقول یہ شرک ہے تو سب سے بڑے شرک کرنے والے تو آپ ہیں کیونکہ آپ نے خود ٹی وی انٹیویوز میں یہ اقرار کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنی حکومت میں لوگوں کو ووٹنگ کیلئے لائے کرتا تھا جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سب سے بڑا شرک تو آپ نہیں کیا جب آپ نے اپنے صرف اپوزیشن کے نہیں اپنے سینٹرز کے لیے بھی ووٹ کرنے کے لیے اپنے ایم ایس کو ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کنٹینرز میں اسٹیبلشمنٹ سے بند کر آیا تو آپ کی مذہب کی دیفنیشن جو ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بدل جاتی ہے اور جب آپ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی مذہب کی دیفنیشن بدل جاتی پھر میرا جو بطور امام اور بطور پاکستانی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز پہ بات کروں جب آپ ایک مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا تشریح کر رہے ہیں آگے آپ کے نوجوان کھڑے ہیں لوگ کھڑے ہیں وہ اپنے گھروں میں ان کانسپس کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ آپ نے بالکل سیاست بنا دیا تو آپ اس شخص کی ذہنی حالت دیکھیں یہ منٹلی ڈی رینجڈ آدمی ہے اور میں آنسٹلی سمجھتی ہوں کہ منٹلی چیلنجڈ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے اب پچیس ہزار روپیہ دے کر پچیس ہزار ڈالرز پہ دیویڈ فینٹن کو ہائر کیا ہے کہ سینیٹرز اور کانگریسمنٹ میں لابی کرنے کیلئے جس دیویڈ کی نون پوزیشن ہے کہ وہ پاکستان کے اٹومک پروگرام کے خلاف کھڑا رہا ہے اور کیمپین کرتا رہا ہے اس کو اس نے ہائر کر لیا ہے تو میں ابھی جو ایمباسیڈر رفیل آئی تھی ان سے خفیہ جو میٹنگ کر رہے تھے تصویر باہر آگئی تو میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ ان کو کیا بتا رہے تھے ان کو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے پہلے یہ ڈراما کیا کہ مجھے امریکہ نے نکال دیا اور آج ریڈ کاپٹ بچھا کے ان کے استقبال ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص کی ذینی صحت درست نہ ہو اس کی تین دن پہلے کی جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آج کی سٹیٹمنٹ سے نہ ملتی ہو میں اس بندے کے بارے میں کیا بات کروں مجھے حکومت سے اس بات کا شکوا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ پولیسی کیا ہے میں پولیسی میکنگ میں شامل نہیں ہوں ان کی ڈیسیجن میکنگ میں بھی میں شامل نہیں ہوں مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا ڈسکشنز ہوتے ہیں لیکن مجھے شکوا ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ ہر قسم کے جنر سے رنگے ہوئے ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی کیس کا کسی سزا کا اس کو سامنا نہیں ہے تو یہ پاکستان کے انصاف کے اوپر پاکستان کے عدلیہ کے اوپر پاکستان کے سسٹم کے اوپر بہت بڑا question mark ہے thank you